اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیشان استغفراللہ زلہ قصور کے علاقے کنگنہ باد میں ایک بہت ہی شرمندگی والا واقعہ پیچھا ہے ایک باپ جو اپنی بیٹی کی پدائی سے ڈڑھتا تھا اس کی جہالت کی وجہ سے اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو مسجد کے سامنے رکھ دیا اس کی بیٹی پیدا ہی اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو مسجد کے سامنے رکھا اور ساتھ ایک ورکے پر لکھا کہ میرے خامد نے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اطلاق دے دوں گا اور میں اطلاق کے ڈر کی وجہ سے یہ بیٹی مسجد کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ کو سائے تصویر کے ساتھ بچی کی تصویر کے ساتھ وہ رکھا بھی نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے تو مولمی صاحب نے اعلان کیا تو اعلان کرنے پر بہت سارے بے اولاد جوڑے دھوڑے ہوئے آئے اور ان میں سے جو پہلے عورت آئی اس کو یہ بچی دے دی گئے